مجھکا ہے دوستو ہم لوگوں کا سائنس کا ریویزن چل رہا تھا ٹھیک ہے اور تین ویڈیو ہو چکے تھے یہ چوتھا ویڈیو ہے اور چوتھے ویڈیو میں ہم لوگ تین پیز دیکھیں گے سائنس کے ٹھیک ہے آگے کے دیکھیں گے اور دوستو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریے واتس اپ اور فیس بک کے مادیم سے جس سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے بس ایک ہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگ شیئر کر دیا کریے ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سائنس کا چوتھا ویڈیو ہے ٹھیک ہے تین پیز دیکھیں گے اس میں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جرمن سیلور میں تاما کتنے تاما ہوتا ہے پچاس پرسط جستہ ہوتا ہے پہتیس پرسط اور نکل ہوتا ہے پندرہ پرسط تو یہ آپ کا جرمن سیلور کا وہ ہے ٹھیک ہے سولڈر جو ہوتا ہے سولڈر سوری سولڈر جو ہوتا ہے سولڈر آپ کا کس کس سے بنا ہوتا ہے تو ٹین اور سیسے سے ٹھیک ہے اگلہ دیکھتے ہیں کس میں تاما کی مطرہ سروادی ہوتی ہے تو کانسے میں تاما کی مطرہ سروادی ہوتی ہے کون دھاتو کون سی دھاتو تاما پیتل کانسے جرمن سیلور تینوں میں پائے جاتا ہے تو سوری سوری یہ تاما نہیں ہے ٹھیک ہے تامے کو کٹا گیا ہے ٹھیک ہے یہ تاما نہیں ہے پیتل کانسے جرمن سیلور تینوں میں پائے جاتا ہے کون سا تھا تو تاما ٹھیک ہے پیتل کیا ہے تامبہ پلس جستہ فوٹوگرافی میں انیوار ہے مطلب فوٹوگرافی میں کیا پڑیوگ کیا جاتا ہے سلور برومائٹ پیتل کا رنگ ہوا میں ہلکہ پڑھنے پڑتا ہے اس کا کاران کیا ہے ہائیڈروجن سلفائٹ کے کاران اسٹیل کی کٹھوٹتا بڑھانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے کاربن کی ماترہ بڑھائی جاتی ہے جنگ رہت لوہا بنانے میں کیا پڑیوگ کیا سٹیل بنانے میں کیا نہیں ملاتے ہیں سلکان نہیں ملاتے ہیں ٹھیک ہے سٹینلیس سٹیل کیا کیا ہوتا ہے آپ کا لوہا ہوتا ہے کورومئیم ہوتا ہے پلس مائگنیز ہوتا ہے چار چیزیں ہوتی ہیں لوہا، كورومئیم، مائگنیز، کاربن ٹھیک ہے سٹیل میں کتنے پرسط کاربن ہوتا ہے تو 0.1 سے لے کے 2% تک آپ کا کاربن ہوتا ہے بھورے رنگ کا ٹینین کا پریوک کس میں ہوتا ہے چرم شودھن میں ہوتا ہے کون کیول کاربن کا بنا ہے تو گریفین کیول کاربن کا بنا ہے کاربن کا پرروپ نہیں ہے کونسا آکشو کاربن کاربن کا پرروپ نہیں ہے پینسل کا لیڈ جو ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے گریفائٹ کا بنا ہوتا ہے کس میں کاربن ملتا ہے تو لگنائٹ میں کاربن ملتا ہے کاربن کا انس سروادھیک اس میں ہوتا ہے تو انترا سائٹ میں سروادھیک ہوتا ہے کاربن کی ماتر سروادھیک کس لوہے میں ہوتی ہے تو ڈھلوا لوہے میں سروادھیک ہوتی ہے 3 سے 4 پرسط کون کرسٹل نہیں ہے تو گندھک کرسٹل نہیں ہے کانچ پر کھروچا جا سکتا ہے ہیرے سے یا ہائیڈرو کلورک عمل سے سروادھیک مجبوط پدارت کون سا ہے تو گریفین سروادیک موجود پدارت ہے بھاری مشین کے پریوک کے پریوک کا اس نیحق کیا ہے تو گریفائیڈ ہے سوکھا برف کیا ہوتا ہے ٹھوز کربن ڈائی اکسائیڈ بددت کا مند چالک چالک نہیں ہے کونسا سلینیم بھار کے انصار پانی H2O میں ہائیڈروجن کی ماترہ کتنے پرسط ہوتی ہے تو گیارہ دسملوں گیارہ پرسط ہوتی ہے ہائیڈروجن کو جل بنانے میں کیا ہائیڈروجن کو جنا لیں پر کیا بنے گا تو پانی بنے گا بھاری جل ایک پرکار کا ہے مندق جس کو D2O بھی بولتے ہیں گرو جل کیا ہے O2 پلس ہیوی ہائیڈروجن ہیوی وارٹر میں ہائیڈروجن کے اسطحان پر کیا پیوک کرتے ہیں ڈیوٹیریم بھاری پانی کی خوش کس نے کی تھی تو HC اُرے نے کی تھی جل کا پی اچ مان لگ بھک کتنا ہوتا ہے تو لگ بھک سات ہوتا ہے پانی کا سدھتم روپ کونسا ہوتا ہے ورسہ کا پانی پانی کا آئینک لون سویلائک کس کے قرارن ہوتا ہے اس کا دیو دھوی آگون ادھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے پی جل تیار ہوتا ہے نلوڑی کرن دورہ ٹھیک ہے کونسی گیس پینے کے پانی کو سدھ کرتی ہے تو کلورین کرتی ہے سی الڈو سمودھوی جل کو کس پرکریا دورہ سدھ جل میں بدلتے ہیں تو اتکرمڑ پراسرن دورہ ریورس آسموسیس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے فٹکری کس پرکریا دورہ گندہ جل سدھ میں پریورتی کرتی ہے تو اس کندن کاغلویشن کو دورہ ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں پہلا پیج دوستو سمات ہو گیا دوسرے پیج دیکھتے ہیں ہم لوگ ونسپتی سے تیل بنانے ونسپتی سے ونسپتی تیل سے ونسپتی گھی بنانے میں پریوکت کونسی گیس ہوتی ہے تو ہایڈروزن پریوکت ہوتی ہے کس گیس کی پرسنٹیج ماترہ آیتن میں وہ آئی ونڈل سب سے کم ہے تو سی او ٹو کی سب سے کم ہے ٹھیک ہے نائٹروزن اٹھتر پرسنٹ ہے آکسیجن بیس پرسنٹ ہے گیسی چکر نہیں ہے ہایڈروزن گوتا کھور کے سانس لینے میں پریوکت گیس کونسی ہوتی ہے آکسیجن پلس ہیلیم آکسیجن پلس ہیلیم سلفر ہیکسا کلورائیڈ انوکا آکار کیسا ہوتا ہے تو اسٹ فل کی ہوتا ہے ایس ایس سکس جل میں آسانی سے گلنسیل ہوتی ہے کونسی این ایچ فور امونیا لافنگ گیس کونتی ہوتی ہے این ٹو او نائٹرس آکسائیڈ کس کو سٹرینجر گیس بولتے ہیں زینان کو ایکس ای زینان کو سٹرینجر گیس بولتے ہیں نائٹروجن مکتی سے ہوتا ہے کیا اسطحل ہوا وائی منڈل کی نائٹروجن کی ماترہ اپرہابیت رہتی ہے ٹھیک ہے وائی منڈل کے ٹائروں میں بھری گئی گیس کونسی ہوتی ہے نائٹروجن ہوتی ہے کس تتوں کی کمی کو پورا کرنے کیلئے کیٹ بھکشی پودھے والے کیٹوں کا بھکشن کرتے ہیں تو نائٹروجن کا بھکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے سامانیتہ گباروں میں بھری گیس کونسی ہوتی ہے تو ہیلیم ہوتی ہے گباروں میں ہیلیم کو وریتہ دی جاتی ہے کیونکہ وائیو کے ساتھ بسفورٹک مصران نہیں بناتی ہے اشرو گیس کونسی ہے تو امونیا ہے سامانیتہ پر ٹھو سوستہ میں رہتا ہے کونسا آئیوڈین کونسی آپٹیکلی سکری نہیں ہے تو گلائسین آپٹیکلی سکری نہیں ہے ہیلیوڈینوں میں سب سے یادہ افکریاشیل کونسا ہے تو فلورین سب سے یادہ افکریاشیل ہے ہیلیوڈین جس کا اپیوگ پیڑہاری کی طرح ہوتا ہے کونسا ہے برومین ٹیوب لائٹ میں نیمد داب پر بھری گیس کونسی ہوتی ہے تو نیان پلس پارد واسپ ایکوار ایزیا بندہ ہے کیسے نائٹریکم پلس ہائیڈرو کلوریک ام ایچ اینو تھری پلس ایل ایک بلین لال لیٹمس کو نیلا کر دیتا ہے تو بلین کیسا ہوگا چھاری ہوگا ایک بلین نیلے کو لال کر دے تو کیسا ہوگا بلین املی ہوگا تیجاب کراسائنیک نام ایسٹو ایسو فور سلپیوک ایسیڈ کاؤپر سلپیٹ کا بلین املی ہوتا ہے کیونکہ اس لیوان کا جل اگ بھٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسی لیے املی ہوتا ہے لویس امل نہیں ہے کونسا اینس 3 ساری جل میں سیو ٹو کی پروہہیت جل میں کاربن ڈائیکسائیڈ کو پروہہیت کرنے پر سوڈا واتر کی پرکتی کیسی ہوگی املی ہوگی ٹھیک ہے کس امل میں اوکسیجن نہیں ہوتا تو ایسی ل میں اوکسیجن نہیں ہوتا نیلیت ہوتھا کو کیا بولتے ہیں کاؤپر سلپیٹ سیو ایس او ڈائیس ٹو واسنگ سوڈا کو کیا بولتے ہیں سوڈیوم کاربونیٹ ٹھیک ہے ہائیپو کو کیا بولتے ہیں سوڈیوم تھائیو سلپیٹ ایپسوم سالپٹ کو کیا بولتے ہیں میکنیشیم سلپیٹ بیکنگ سوڈا کو کیا بولتے ہیں سوڈیوم بائی کاربونیٹ یا کھانے والا سوڈا بھی بولتے ہیں بیرنجک چونڈ کا اتپادن ایکسن کلیور سائیانت میں ہوتا ہے کھانے والا نمک نیسیل بنتا ہے مجبوط املو اور مجبوط چھار سے بلیچنگ پاوڈر میرا سائنک تتو کلچیم اور آکسی کلورائیٹ کے دورہ بنتے ہیں ٹھیک ہے لون کو جل میں ڈالا جاتا ہے تو بلویلے بنتے ہیں اس کا کارن کیا ہے کاربون ڈی ایکسائیڈ فوٹوگرافی پلیٹ بکسٹ کرنے میں سوڈیوم تھائیو سلفیٹ اپچائیک کی بہا تھی پریوگ ہوتا ہے فوٹوگرافی میں انٹی کلور کے روپ میں پریوگ ہوتا ہے کس کا سوڈیوم تھائیو سلفیٹ کا دوستو یہ دو پیج ہو گئے ہم لوگ یہ لاسٹ پیج ہے تیسرا پیج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں فوٹوگرافی میں پیوگی تک تو کون سا ہے سلور برومائیٹ پریوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے فوٹوگرافی پلیٹ پر پر پرت ہوتی کس سلور امینو املا یہ کرم ہے جیوک یوگ کو کا انیواری مول تک کیا ہے کاربن ہے پرت کی جیون کی مول تک کون سی کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن تین ہے کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن ٹھیک ہے پرت ہم بسوید میں پریوک گیس کون سی تھی مسٹرڈ گیس تھی سگریٹ لائٹر میں پریوک گیس کون سی ہوتی ہے تو بیوٹین سی فور ایس ٹین ہوتی ہے بھوپال گیس ترا صدی میں رسا ہوا کس کا مک کا یہ بھی کافی کوشن بہت اگزام میں پوچھا جاتا ہے میتھائیل آئیسوسائن آئیڈ کا ٹھیک چھپائی والی سیاہی چھپائی والی سیاہی کس کے اپ گھٹن سے پرابت ہوتی تو میتھین کے اپ گھٹن سے پرابت ہوتی ہے کس اٹھپریرہ کا پریوگ ونسپری تیلوں کے ہیڈروجنی کرن میں کیا جاتا ہے رسائن فل پکانے میں ساہتہ کرتا ہے کون ایتھے فون اور یا کالسیوم کاربائیڈ دو کرتے ہیں ایتھے فون یا کالسیوم کاربائیڈ فلو کو پکانے میں بڑھاوا دیتا ہے کون ایتھلین گیس ویلڈنگ میں کیا پریوگ تو ہوتا ہے آکسیزن پلس ایسیٹیلین بینجین میں بارہ سگمہ تین پائی بند پائے جاتے ہیں ایتھل الکول میں کس کو ملا کر پینے ایوگ بنایا جاتا ہے میتھنال پلس پیرڈین کس سراب کا سیون سی اندھا پن وہ پاگل پن ہوتا ہے میتھل الکول کو پینے سے اندھا پن وہ پاگل پن ہوتا ہے سکر کے گیڈوان سے کیا بنتا ہے ایتھائیل الکول بنتا ہے سری سی رہ کس کے اتھائیل پلاسٹک کرتی روبر کا بہولک نہیں ہے آئیسو پرین پلاسٹک میں کون سی گیس اتھائیل گیس بلیٹ پروف بنتے ہیں پولی ایمائیڈ سے برانڈ نیم کیولر ہے جس کا بولیٹ فروف کھڑکی بنانے میں پریوک کس کا ہوتا ہے پولی کاربونیٹ کا بہولک جو برتنوں پر نہ چپ کرنے والی ستے کے روپ میں پریوک ہوتا ہے تیفلون تیفلون کیا ہے ایک فلورو کاربن ہے اگلا دیکھتے ہیں کس پدارت کا پریوک پدارتوں کو چمکیلہ بنانے میں کی جاتا ہے جنک آکسائیڈ سلکان آکسائیڈ ایلومونیم کے ایکسائیڈ بیریم کے ایکسائیڈ اور سوڈیم کے ایکسائیڈ ان سب کا پریوک پدارتوں کو چمکیلہ بنانے میں کرتے ہیں سوری پولیمر نہیں ہے کون کیپرو لیکٹس ٹھیک ہے کس کے نرمان میں فینال کا پریوک کیا جاتا ہے تو بیکلائٹ بیکلائٹ کے نرمان میں فینال کا پریوک کیا جاتا ہے لمبے سمجھ تک کارے کرنے میں سریر میں تھاکاؤن کا انبہو کس کے کارن ہوتا ہے لیکٹک ایسٹے جمعوں کے کارن نیمو کھٹا کس کے کارن سے ہوتا ہے سائٹرک عمل کے کارن ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دوستو ہم لوگوں کے تین پیزز سماپت ہو گئے اب چوتھا پیز کل ہم دوک دیکھیں گے ٹھیک ہے ایسے ہی تین تین پیز کر کے ہم لوگ دوستو ریویزن کرتے رہیں گے ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے تھینکیو سننے کے لیے